موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اذا سألک عبادیانی فانی قریب اجیب دعوت الدعائی اذا دعان فلیستجیبو لی والیؤمنو بی لعلہم یرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات رجب کے مہینے میں عموماً تین کام کیے جاتے ہیں ایک تو ستائیسویں کی رات کو جاگا جاتا ہے پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے تیسری چیز جو اس مہینے میں عام ہے وہ کونڈے کرنا ہے جن کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے رات کی عبادت دن کا روزہ شب میراج کی نسبت سے اور بائیس رجب کو کونڈے کرنا امام جعفر کی نسبت سے ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرالیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ جب ایک مسلمان مسلمان ہوتا ہے تو جو کلمہ وہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اثارٹی انہی دو ہستیوں کی طرف سے ملنی چاہیے ان کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہاں وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹریڈیوز کرائیں کسی اور چیز کو رواج دے اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں ترہ ترہ کی نئی باتیں شامل ہو جائیں جو اصل دین کی جگہ لے لیں گی اور دین کے نام پر بہت سا انتشار اختلاف اور بہم اداوت جنم لے گی یہ تین عبادات رات کا جاگنا دن کا روزہ اور اس کے بعد بائیس رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر کچھ پکانا اور دینا یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی ستائیس رجب کی رات جسے عموماً شبہ میراج کہا جاتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میراج نصیب ہوئی اگر اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے سال میں بھی اختلاف ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی اگر آپ کو میراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی اس کے بعد کبھی بھی ہر سال ستائیس رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی ستائیس رجب کی رات کو کوئی شبہ داری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس روزے کے بارے میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں روزے سے منع کیا گیا مسنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شابان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں یعنی رجب میں نہیں اصل میں شابان میں روزے رکھے جائیں گے حضرت ابن اباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے کیوں منع کیا اس لیے کہ یہ روزہ اسلام سے قبل رکھا جاتا تھا دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی عزت افضائی کی جاتی اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اتباع کو توڑنے کے لیے اس سے منع فرمایا اور یہ وضاحت کنزل اممال میں کی گئی ہے صفحہ انچاس جلد آٹھ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس رات میں شبے داری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح جہاں تک امام جعفر کے نام پر جو کونڈے دیے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ نہ تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کی ہے لہٰذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا یا جواز ہی نہیں ملتا امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق آٹھ رمضان اسی ہجری میں ہوئی یا تیراسی ہجری کی روایت بھی موجود ہے ایٹی تھری یا ایٹی اور وفات شوال کے مہینے میں ایک سو اٹھالیس ہجری میں ہوئی اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے زمن میں یہ کوئی کام ہو رہا ہے اگرچہ اصلا ہی کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات پر کچھ کھانا پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہو یا چاول ہو یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہو نہیں اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے وہ کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں یا کسی خاص کلچر کے لیے نہیں کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں ہر زمانے ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے اور اس میں ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں کئی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی یا پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا یا کئی لوگ پوریاں بنانا جانتے ہی نہیں تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے کہ جو ایک مخصوص کھانا نہ پکا سکتے ہو اس لیے جتنی بھی منگھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئیں ان سب کے پیچھے اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی کونڈوں کی رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی ابتداء انیس سو چھے میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی اور امام جعفر کے نام پر شروع ہوئی اور یہ امیر مینائی کا خاندان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنو سے یا ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے تو اس رسم کی تو ابتداء بھی عرب سے نہیں ہوئی یا جہاں اسلام کا ارجن ہے وہاں سے نہیں آئی تو اس کو اسلام یا دین کا حصہ یا نیکی یا عبادت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے ان کے لئے صدقہ خیرات کرنا ہے تو کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ کا دل چاہے اور جہاں آپ کا دل چاہے جہاں آپ ضرورت سمجھیں وہاں آپ کر لیں اور صرف چند مخصوص اس اشخاص کے لئے ہی نہیں اس سے زیادہ کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح شبِ میراج جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پہ جانے سے ہے اس کی حقیقت کے بارے میں اور اس کی کچھ تفصیلات کے بارے میں آپ سے بات کروں گی اگر کوئی شخص اس دن کو بہت اہمیت دینا ہی چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے عمل پر غور کرے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کے بارے میں بے شمار اختلافات ہیں یعنی تاریخ یا مہینہ یا سال کے بارے میں یا اس کے اجزاء کے بارے میں تقریباً چھتیس اقوال ہیں بعض کے خیال میں یہ ربیل اول میں ہوئی بعض نے رمضان کا مہینہ قرار دیا بعض نے حضرت سے ایک سال پہلے بعض نے ایک سال چھے ماہ کہا بعض نے ایک سال پانچ ماہ کہا کسی نے ایک سال دو ماہ کہا کسی نے تین ماہ کہا کسی نے ایک سال چار ماہ کہا یعنی بے شمار اقوال ہیں اس کے بارے میں ایسا کیوں ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کی تاریخ بھی صحیح معلوم نہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دورے اول میں لوگوں کو تاریخوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی وہ تاریخیں صرف یاد رکھتے تھے حج کی یا رمضان کی جس میں مخصوص عبادات کرنا ہوتی تھی اس کے علاوہ کون کس دن فوت ہوا کس دن پیدا ہوا یہ چیزیں ان کے نزدیک کچھ بہت اہمیت کی حامل نہیں تھی یہ کونسا واقعہ کس دن ہوا وہ واقعہ کو تو دیکھتے تھے اس کی روح کو تو دیکھتے لیکن اس کی تاریخ ان کے نزدیک ایک غیر اہم چیز تھی کیونکہ ان کے ہاں دن منانے کا رواج ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے اندر ہمارے معاشرے کی طرح دن منانا انیورسریز اور اسی طرح برسی اور ولادت کے دن یہ تمام چیزیں اس کلچر کا حصہ نہیں تھی یعنی اسلامی کلچر کا بسیکلی اسلام میں جو اہم دن ہیں جیسے عیدے ہیں یا مہینے ہیں رمضان اور حج کا مہینہ ہے یا اسی طرح کچھ اور مہینوں کی فضیلت ہے جیسے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے یا ذلحج کے ابتدائی عشرے کے روزوں کی فضیلت ہے یا شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے یا ہر مہینے تین دن ایام بیس کے روزے کی بات آئی ہے یہ دن تو شریعت نے خود مقرر کر دیئے لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بات کے دور میں پیدا ہوئیں ان کو دین کا حصہ بنا لینا اور ان کے اوپر اس طرح پابندی سے عمل کرنا جیسے نماز کی پابندی کی جاتی ہے تو یہ دین میں نئی روایات پیدا کرنے کے برابر ہوگا اگر ہم ایک مشہور روایت کے مطابق مان ہی لیں کہ یہ رات میراج کی رات ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دکھایا گیا آپ نے بنیادی طور پر اچھے اور برے کام کرنے والوں کے انجام دیکھیں تو احادیث اس کی کتابوں میں میراج کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اس سے ہم کچھ سبق لیں کیونکہ وہ ایک سبق آموز واقعہ ہے اور ان آمال سے بچیں جن پر سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے اور وہ کام کریں جن پر جزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ سورة بنی اسرائیل پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونیں دکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے ان آیات میں جس واقع کی طرف اشارہ ہے وہ واقع اسراء کے نام سے مشہور ہے اسراء کا ملفزی معنی ہے رات کو سفر کرنا رات کو چلنا اس میں بنیادی طور پر مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک جانے کی بات ہے احادیث کے کتابوں سے پھر مسجدِ اقصہ سے آگے آسمانوں تک جانے کی بات ہے اس سفر کا مقصد کیا تھا قرآن پاک میں آیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں اپنی آیات دکھائیں تو پھر اگر ہم مانے کہ میراج رجب میں تھی اور اس رات میں تھی تو اصل چیز تو پھر وہ واقعہ ہے جو پیش آیا اور پھر واقعہ میں بھی صرف واقعہ نہیں اس کا مقصد کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ کا مقصد کیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں آپ نے دیکھیں ہم کو بتائیں ہم کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کیا دیکھا ہم کو معلوم ہونا چاہیے اسی طرح سورت النجم اس باقی کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غبا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحا علمه شديد القوى ذو مرت فاستبا وهو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما كذب الفؤاد ما رآ افتمارونه على ما يرآ ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يخش السدرة ما يغشا ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آیات ربه الكبرى ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے کا اور وہاں پر صدرت المنتهى اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا اشارہ ملتا ہے اور اس کے بھی آخر میں جو بات فرمائی گئی وہ کیا ہے لقد رآ من آیات ربه الكبرى آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں اور آپ کو میراج کیوں کروائی گئی تھی آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا یہ سب منظر کیوں دکھایا گیا تاکہ آپ این الیقین کچھ حقائق کو ملحظہ فرمائیں اور پھر واپس آ کر لوگوں کو بتائیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اس کا ترجمہ ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑی راہ پر ہے اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں یعنی یہ پہلے ہی وضاحت کر دی گئے کہ آپ اپنی کوئی منگھڑت دل کی باتیں نہیں کرتے وہ قرآن تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا یعنی فرشتہ پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا پس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم پس اس نے خدا کے بندے کو پیغام پہنچایا جو بھی پہنچایا جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں اسے تو ایک مرتبہ اور دکھایا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ بھی دکھایا تھا کہاں صدرت المنتحہ کے پاس وَلَقَدْ رَآَاهُ اور البتہ تحقیق اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ہو اس کو یعنی جبریل کو کہاں نزلتاً اخرہ ایک اور مرتبہ کہاں اندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پاس اسی کے پاس جنت المعوہ ہے جبکہ صدرہ کو چھپائے جا رہی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی یقیناً اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں اسے بعض نشانیاں دیکھی تھی یہ تو ہے قرآن کا بیان لیکن باقی تفصیلات کہ وہ نشانیاں کیا تھی قرآن نے صرف کیا ذکر کیا کہ نشانیاں دیکھی وہ نشانیاں کیا تھی وہ احادیث کی کتابوں میں ہیں اب ان کے بارے میں تھوڑی سی روایات میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور اس کی روشنیوں میں ہمیں میراج اور رجب کو دیکھنا چاہیے اور اپنے آمال کی طرف نظر کرنی چاہیے صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مربی ہے کہ میراج والی رات میں جبکہ بیت اللہ شریف سے آپ کو بلائیا گیا آپ کے پاس تین فرشتے آئے جبکہ آپ سو رہے تھے ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ ان سب میں سے کون ہیں درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ سب سے اچھے ہیں تو سب سے آخر والے نے کہا بس پھر ان کو لے چلو یعنی آپ اور لوگوں کے قریب سوئے بھی اس لئے فرمایا کون ہے پہچان کے پھر آپ کو لے چلے اس رات میں صرف اتنا ہی ہوا آپ نے انہیں دیکھا نہیں دوسری رات پھر یہ تینوں آئے اس وقت بھی آپ سو رہے تھے لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سو رہی تھی اور دل جاگ رہا تھا تمام انبیاء کے نین ایسی ہی ہوتی ہے اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا سینہ گردن تک خود جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا یہ شق صدر کا واقعہ دوسری مرتبہ وہ ایک مرتبہ بچپن میں بھی اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا تشت لائیا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا پھر سینے کو سی دیا اس دور میں تو یہ بات جب آپ نے بتائی تو لوگوں کے ایمان ہل گئے اور لوگوں کو سمجھنے بھی مشکل ہو گئی اگر اس دور کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ چودہ سو سال بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گئے جو عام انسانوں کے بھی سینے چیر کر ان کے دل نکال کر بدلیں گے تو ان کے ایمان شاید محتزلزل ہو جاتے اور کوئی یقین نہ کرتا آج اگر انسان نے یہ مہارت حاصل کر لی ہے تو فرشتوں کے لیے یہ کام آخر کیوں مشکل ہے جو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک آتے جاتے ہیں مسلم کی روایت ہے کہ پھر آپ کے پاس ایک تیز رفتار سواری لائی گئی جس کا نام برراک تھا جو صحیح معنی میں برق رفتار تھا منتحائے نظر پر ایک قدم رکھتا تھا یعنی اس کا ایک قدم کیا ہوتا تھا کہ جہاں نگاہ جا کے ٹکتی تھی ایک یہاں اور ایک وہاں یعنی اتنا تیز رفتار حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونے کے لیے کہا آپ نے سوار ہونے کا جب ارادہ کیا تو وہ برراک کسی قدر شوخی اور تیزی کرنے لگا حضرت جبریل نے اس کے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم اور محترم کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہوا یہ سن کر برراک ارک ارک اور پسینہ پسینہ ہو گیا اب یہ تیرمزی کی روایت ہے لہذا یہ مختلف کتابوں کی روایات کا مجموعہ ہے جہاں جہاں جو آئے گی روایت اس کتاب کا نام بھی میں کوٹ کرتی جاؤں گی تاکہ کبھی آپ کو ریفرنس کے لیے دیکھنا ہو تو دیکھ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے حضرت جبریل آپ کے رفیق اور ہم رکاب ہوئے جب آپ منزل مقصود کی طرف تشریف لے چلے تو جاتے جاتے راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں خجوروں کے بہت درخت تھے حضرت جبریل نے فرمایا آپ یہاں اتر کر دو رکعت نفل پڑ لیجئے آپ نے نماز پڑھی حضرت جبریل نے فرمایا یہ مدینہ کی سرزمین ہے جہاں آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے پھر آپ وہاں سے تشریف لے چلے تو ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی نماز پڑھی ہے آپ نے پڑھ لی انہوں نے بتایا کہ یہ مدین ہے جہاں نماز پڑھی گئی پھر آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ مسلمت بزار تبرانی اور بہکی کی روایت ہے پھر آپ کو گزر تورے سینا پر ہوا یہاں بھی آپ سے نماز پڑھوائی گئی کہا یہاں وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اسے نسائی نے روایت کیا ہے یعنی یہ مختلف پیغمبروں کی جو جائے رسالت ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے یعنی ایک تاریخی سفر ہے زمین کا بھی نہ یہ کہ صرف آسمان کا بلکہ زمین کا بھی پھر آگے چلے راستے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں ملاحظہ فرمائیں جن میں سے بعض باتیں تفسیر ابن کسیر وغیرہ کے حوالے سے عبرت اور نصیحت کے طور پر یہاں بیان کی جائیں گی یعنی اگر آپ دیکھنا چاہے مزید تو تفسیر ابن کسیر خود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام لے چلے آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ وہ کھیت کاٹتی ہے اور وہ فوراں بڑھ جاتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ خدا کے راستے کے مجاہدین ہیں جہاد کرنے والے ہیں جن کی نیکیاں سات سات سو تک بڑھتی ہیں اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں اللہ بہترین رازق ہے اس سے ملتی جلتی آیت آپ نے پڑھی ہے نا قرآن پاک میں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدْعَئِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ البقرہ 261 مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے ناستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس سے سات بالیاں ہو گئیں ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور اللہ وصت والا ہے علم والا ہے تو بہترین صدقہ اور بہترین خرچ کرنے کی جگہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ اور دین کے راستے میں نکلنا جس میں قلم سے جہاد علم سے جہاد قرآن سے جہاد تلوار سے جہاد ہر طرح کا جہاد شامل ہے پھر آپ کا گزر اس قوم پر ہوا جس کا سر پتھروں سے کچھلا جا رہا تھا ہر بار ٹھیک ہوتے اور کچھلے جاتے دم بھر کی محلت انہیں نہ ملتی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بھاری ہو جاتے تھے یعنی نماز کو مسیبت سمجھ دیتے یا پھر پڑھتے ہی نہیں تھے پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں یعنی کپڑے چیتھڑے لٹک رہے ہیں اور اونٹ کی طرح کانٹے دار جہنمی درخت چھگ رہے ہیں کونسا درخت ہے کانٹے دار زقموں جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں جبریل نے فرمایا یہ لوگ اپنے مال کی زکاة نہ دینے والے ہیں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا گوشت ہے اور دوسرے میں خبیص سڑا بوسا گندہ گوشت یہ اس اچھے گوشت سے تو روک دیے گئے ہیں اور سڑے ہوئے بدبودار اور بدمزہ گوشت کو کھا رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے کس گناہ کی مرتقب جواب ملا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر عوروں کے ہاں رات گزارتی تھی پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے کہ ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی آپ نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں پھر اس آیت کو پڑھا لا تقعدو بکل سرات انتو عیدونا یعنی ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور راہ خدا سے روکنے کو نہ بیٹھا کرو پھر آپ نے دیکھا ایک شخص بہت بڑا دھیر جمع کیے ہوئے ہیں جسے اٹھا نہیں سکتا پھر بھی وہ اور بڑھا رہا ہے پھر بھی وہ اور بڑھا رہا ہے دھیر اور جمع کر رہا ہے پوچھا جبریل یہ کیا ہے فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ وہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا تاہم وہ اور حقوق چڑھاتا جا رہا ہے یعنی اپنی پہلی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا اور سر لیتا جا رہا ہے اور امانتیں لے رہا ہے پھر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کٹے جا رہے ہیں ادھر کٹے ادھر درست ہوئے یہی حال برابر جاری ہے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ فتنے کے وائز اور خطیب ہیں یعنی وائز اور خطیب جو ایسے خطبے دیتے تھے جس سے لوگوں میں فتنہ بھڑک اٹھے آپس میں لوگ لڑ پڑیں جھگڑیں ہوں فساد ہوں پھر دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کی سراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے پھر وہ لوٹتا جاتا ہے لگا نہیں سکتا پھر دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کی سراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے پھر وہ لوٹتا جاتا ہے لیکن جا نہیں سکتا پوچھا جبریل یہ کیا ہے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو کوئی بڑا بول بولتا تھا پھر اس پر نادم تو ہوتا تھا لیکن لوٹا نہیں سکتا تھا یعنی بڑے بڑے دعوے کرنا بڑی بڑی باتیں بولنا اور پھر اس کو شربندگی ہوتی لیکن وہ بولی ہوئی بات واپس تو نہیں لی جا سکتی نا اس کے لیے تو توبہ استغبار ہی کافی ہے پھر آپ ایک وادی میں پہنچے وہاں نہایت نفیس خوشگوار تھنڈی ہوا اور دل خوشکن معتر خوشبودار راحت و سکون کی مبارک صدائیں سن کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ خدا مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر میرے بالا خانے ریشم ریشم موتی مونگے سونا چاندی جام کٹورے شہد پانی دودھ شراب وغیرہ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں یعنی اب ان کو استعمال کرنے والے بھی ہوں اسے خدا کی طرف سے جواب ملا ہر ایک مومن مرد اور عورت جو مجھے اور میرے رسول کو مانتا ہو نیک عمل کرتا ہو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو میرے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو وہ سب لوگ تجھ میں داخل ہوں گے قرآن پاک میں بھی آتا نا کہ کوئی مرد یا عورت جو بھی ایمان لا کے نیک عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوں گے سن جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ مجھ سے محروم نہیں رہتا جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں جو مجھ پر توقل کرتا ہے میں اسے قفائت کرتا ہوں یعنی اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں میں سچا معبود ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے مومن نجاتی آفتہ ہیں اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سب سے بہتر خالق ہے یہ سن کر جنت نے کہا کہ اب میں خوش ہو گئی پھر آپ ایک دوسری وعدی میں پہنچے جہاں بہت بری بھیانک اور مکروع آوازیں آ رہی تھی اور سخت بدبو تھی آپ نے اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ خدایہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے وہ دے یعنی جس کو بھیجنے کا تو نے کہا ہے میرے تاؤخ اور زنجیر میرے شولے میرا تھور اور میرا لہو پیپ میرا عذاب سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے میری گہرائی بہت زیادہ میری آگ بہت کچھ وہ دے جس کا مجھ سے وعدہ ہوا ہے یعنی جن کے لیے سب کچھ بنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کافر خبیص منکر اور بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی امام بہقی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب میراج میں ایک مقام سے مجھے نہائی تھی آلہ اور مست خوشبو آنے لگی میں نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مششاتہ مششاتہ کہتے ہیں جو کنگی کرتی جیسے پارلر میں کام کرنے والی جیسے لڑکیوں ہوتی تو اس کے دربار میں یہ ایک بیوٹیشن تھی یوں سمجھیں یا مششاتہ اور اس کی اولاد کے محل کی ہے فرعون کی شہزادی کو کنگی بغیرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے اس سے کہا اللہ تو میرا باپ ہی ہے فرعون کہتا تھا نا انا ربکم اللہ علا میں تمہارا بڑا رب ہوں تو اس نے جواب دیا نہیں اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے اس نے کہا اچھا کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے اس نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا یعنی بتایا اس کو تو وہ بہت ناراض ہوا اسی وقت برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے فرعون نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ تامبے کی جو دیکھ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے فرعون کے بارے میں وہ قرآن میں آتا ہے نا انہو تغا سرکش ہو گیا ہے اور بہت شدید قسم کی سزائیں دیتا تھا اپنے لوگوں کو چنانچہ وہ گرم کی گئی جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا فرعون نے کہا تیرے حقوق میرے ذمہ کچھ ہیں اس لیے یہ منظور ہے میری تو ہماری خدمتگار ہے اس لیے تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا جب وہ اور اس کے بچے اس میں ڈال دیئے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا خدا نے اس بچے کو اس وقت زبان دی اس نے باعواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کرو ذرا برابر بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ اسے سبر آ گیا اسے بھی اس میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی رضی اللہ عنہم اجمائین یہ خوشبو کی مہکے اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ چار چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کی تھی ایک تو یہی بچہ ایک وہ جس نے حضرت یوسف کی شہادت دی تھی اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جرائج ولی اللہ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی ان پر الزام لگا تھا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کا ذکر تفسیر ابن کسیر میں موجود ہے بہرحال جنت اور دوزہ کی گفتگو سن کر آپ آگے تشریف لے چلے تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک گروہ ہے جن کے موں زبان اور ہون لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عرص کیا یہ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے مخبر ہیں جو ریایہ کی طرف سے جھوٹی خبریں پہنچا کر لوگوں پر ظلم کراتے تھے بعض وقت سی ای ڈی کراتے ہیں نا جو بادشاہ اور امیر لوگ امیر سے مراز ذمہ دار لوگ اور وہ ان کی نظروں میں بڑا مقام پانے کے لیے کہ ہم بہت کچھ خبریں لے کر آئے ہیں بساؤ کا جھوٹی خبریں لے کر آتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر ریڈ ہوتا ہے اور ان کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ انجام کن کا ہے جو جھوٹی خبریں پہنچائیں دوسروں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے آگے چلے تھوڑے دور جا کر ملاحظہ کیا کہ کچھ لوگ گرفتار ہیں اور فرشتے ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کٹتے اور انہی کو کھانے کو دیتے ہیں جبریل علیہ السلام نے ارز کیا کہ جناب یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں اب قیامت تک یہ اپنا گوشت آپ کھاتے رہیں گے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا جن کا مو سیاہ ہے آنکھیں نیلی نیچے کا ہوت ان کا زمین پر پڑا ہوا گزٹتا ہے اوپر کا ہوت سر پہ رکھا ہے لہو اور پیپ ان کے مو سے جاری جس کی بدبو سے میدان سڑا جاتا ہے آپ نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے ارز کیا کہ یہ شراب خار ہیں فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک اور گروہ پر ہوا جن کے مو سور کسے تھے ان کی زبانیں پشت کی جانب سے کھینچی گئی تھی سخت عذاب میں مبتلا تھے حضرت جبریل نے کہا کہ یا حضرت یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں حضور نے فرمایا پھر میرا گزر عورتوں کے گروہ پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آج ہی کوڑے مارے جاتے تھے پوچھا جبریل یہ عورتیں کون ہیں ارز کیا یہ میت پر نوحہ کرنے والی خامند کو ستانے والی ہیں حضور فرماتے ہیں میرا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے مو کالے تھے ان کے سینے پر آگ کے طبق رکھے تھے رال کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن میں آگ بھڑکتی تھی رال سے مراد کیا ہے وہ جو گندک کے ملائکہ ان کو گرز مارتے تھے جبریل علیہ السلام نے ارز کیا حضور یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ مجھے اور نظر آیا جو آگ میں جلایا جاتا تھا اور جل چکا تھا پھر زندہ ہوا پھر اسی طرح میں نے پوچھا یہ کون ہے ارز کیا یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں جس طرح انہوں نے والدین کو نافرمانی کر کے جلایا تھا اب قیامت تک یہ اسی عذاب میں جلتے رہیں گے کیونکہ ماں باپ کو بھی جب ستایا جاتا تو ان کا بے دل اسی طرح جلتا جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہو حضور فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ ملائکہ انہیں چھوڑیوں سے زبا کر رہے ہیں ان کے حلکوں سے نہائیت بدبودار سیاہ خون نکل رہا ہے یہ لوگ مر کر پھر اسی وقت زندہ ہوتے ہیں پھر زبا کیے جاتے ہیں اے جبریل یہ کون ہے ارز کیا یہ قاتل خونی ہیں جنہوں نے ناحق خون کیے اب اس کی سزا میں ہمیشہ زبا ہوتے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک گروہ کو بڑے پہاڑ کے برابر دو پتھروں کے نیچے پستے دیکھا فرمایا یہ کون لوگ ہیں ارز کیا حضور یہ مغرور اور متکبر لوگ ہیں ان کا غرور قیامت تک اسی طرح توڑا جائے گا ابو سعید کی روایت بہقی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو دہنی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف دیکھئے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا ایک نے بائیں طرف سے پکارا میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہیں اور اس پر ہر قسم کی زبائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے اس نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کیجئے میں آپ سے دریافت کروں گی میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا اور اسی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا پہلے پکارنے والا یہود کا دائی تھا اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی دوسرا پکارنے والا نصارہ کا دائی تھا یعنی عیسائی تھا اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی اور وہ عورت دنیا تھی یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ تھا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی یہ بھی تفسیر ابن کثیر سے ہے اسی قسم کے بہت سے مناظر ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ آگے چلے کہ سامنے سے بیت المقدس نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ کے دروازے پر برراق سے اترے جبریل امین نے برراق کو ایک پتھر سے باندھا اور جناب کو اپنے ساتھ مسجد اقصہ لے گئے حضور فرماتے ہیں کہ مسجد میں تمام لوگ پہلے سے جمع تھے سب سے پہلے آپ کی نظر ایک دراز قد خوبصورت بزرگ پڑی پوچھا یہ کون ہے عرض کیا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں آپ ان کو سلام کیجئے آپ نے ان کو سلام کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خود کتنا بھی معزوز ہو لیکن بڑوں کو اور خصوصاً عمر میں بڑے لوگوں کو آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا پھر ایک اور بزرگ جن کا سر سفید چہرہ نورانی ان کی صورت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ سے بہت ملتی تھی فرمایا یہ کون ہے عرض کیا یہ آپ کے والد ابراہیم خلیل اللہ ہے اس کے بعد آپ نے ایک دراز کا شخص کو ملاحظہ کیا سوال کیا یہ کون ہے عرض کیا گیا یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے ان کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور ان سے ملاقات کی اتنے میں جبریل امین نے سخرے بیت المقدس پر کھڑے ہو کر آزان کہی آپ کی آزان سے آسمان کے دروازے کھلے ملائکہ اترے یہاں تک کہ ساری مسجد اور جنگل زمین سے آسمان تک بھر گیا جبریل علیہ السلام نے تکبیر فرمائی صفیں درست ہوئیں انبیاء اور فرشتے صفیں بام کر کھڑے ہوئے مگر اس وقت امام کی جگہ مسلح خالی تھا کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ مسلح پر جائے ہر ایک پیغمبر کو اس وقت نماز پڑھانے کی تمنا تھی لیکن ذالک فضل اللہ یعطی ہی میشا جس کا حصہ ہے اسی کو ملے گا یہ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں ہوا جبریل علیہ السلام صفوں سے باہر آئے آپ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کی جگہ پر لائے اور فرمایا آپ کس کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ سے زیادہ افصل کوئی اور آئے گا مجھے قسم ہے رب العزت کی میں مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک اڑا ہوں آسمان سے زمین تک گھوما ہوں مگر آپ سے زیادہ افصل کسی کو نہیں پایا آج کی امامت کے قابل صرف آپ ہیں یہ کہہ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مسلح پر کھڑا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تب جبریل علیہ السلام نے ارز کیا کہ یا سید المرسلین آپ کو خبر ہے اس وقت آپ کی پیچھے کون کون ہے آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ارز کیا تمام انبیاء آسمانوں کے ملائکہ آپ کے پیچھے موجود ہیں اور یہ کس لیے ہوا تھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں بلند ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر آج نوسہ بھی زندہ ہوتے تو میری شریعت کے اتباع کرتے تو گویا آپ کے لائے دین اور آپ کی شریعت اور اس کی جو فائنل اتھارٹی ہے اس کو بھی ثابت کرنا تھا کہ پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہیں اب دین یہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس موقع پر بعض انبیاء کا کچھ کلام بھی نقل کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح دعود علیہ السلام کا سلمان علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور انہوں نے اپنے اپنے جو کام دنیا میں کیے تھے اور کچھ نشانیاں اور مجزات ان کو ملے تھے ان کا بھی کچھ تذکرہ فرمایا اس کے بعد براخ لائے گیا دوبارہ آپ اس پر سوار ہو کر آسمان تک پہنچے پہلے آسمان تک جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے حضرت جبریل نے فرمایا میں جبریل ہوں پوچھا گیا ساتھ کون ہے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا ان کے پاس پیغامِ الٰہی دے کر بھیجا گیا جبریل نے کہا یہ بخاری کی روایت ہے یعنی پھر آپ کے لئے دروازہ کھولا گیا ابو سعید سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ پہنچے اس کا نام باب الحفظہ ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے اس کا نام اسماعیل ہے اس کی ماہ تحتی میں بارہ ہزار فرشتے ہیں یہ مزید تفصیل کچھ بتائے گی بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبہ آپ بہت اچھا آئے گلکم دروازہ کھول دیا گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہے ان کو سلام کیجئے میں نے سلام دیا آپ نے جواب دیا اور کہا مرحبہ فرسند سالے نبی سالے ایک اور روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جن کے دائیں طرف کچھ صورتے نظر آئیں کچھ بائیں طرف دائیں طرف دیکھتے وہ بزرگ تو ہستے بائیں طرف دیکھتے تو روتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے کہا آدم علیہ السلام ہے یہ صورتیں دائیں جانے والی اور بائیں جانے والی ان کی اولاد کی ہیں دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی اسی لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں بخاری کی روایت میں ہے پھر مجھ کو جبریل لے کر آگے بڑھے دوسرے آسمان تک پہنچے اور اسی طرح سوال جواب ہوا اور دروازہ کھولا گیا وہاں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحیٰ علیہ السلام ملے جو دونوں باہم خالہ ذات بھائی بھی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا دونوں نے جواب دیا پھر کہا کہ مرحبہ برادر سالے اور نبی سالے اور پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں اور ان کو برادر اس لیے کہا گیا بھائی اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کے دسینڈنٹ نہیں یعنی وہ دوسری نسل سے ہیں بخاری میں ہے کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون جبریل نے کہا میں ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ السلام پوچھا گیا ان کے پاس پیغام میں الہی ہے جبریل نے کہا ہاں فرشتوں نے کہا مرحبہ آپ بہت اچھا آئے دروازہ کھولا گیا وہاں مہنچا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے ان کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا مرحبہ برادر سالح اور نبی سالح کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اس لئے بھائی کہہ رہے ہیں ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے بہکی کی حدیث میں برعوایت ابو سعید اور تبرانی کی حدیث میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نسبت آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے چودوی رات کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے بخاری کی روایت میں کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال جواب ہوا اور وہاں پر حضرت عدریس علیہ السلام موجود تھے سلام دعا ہوئی اور اسی طرح کہا برادر سالے اور نبی سالے پھر جبریل علیہ السلام آگے بڑھے پانچویں آسمان تک وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوا وہاں پر حارون علیہ السلام موجود تھے انہوں نے بھی برادر سالے اور نبی سالے کہہ کر ویلکم کیا پھر آگے چڑھے چھتے آسمان تک دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال جواب ہوا اور یہاں پر موسی علیہ السلام تھے جب وہ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے پوچھا کیا ہے آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبوس ہوئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ ہوں گے تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے یعنی بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباہ نہ کیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی اسی لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پر رونا آتا ہے ساتھویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو پایا کہا گیا ان کو سلام کیجئے آپ نے ان کو سلام کیا انہوں نے کہا فرزند سالح اور نبی سالح انہیں بیٹا کہہ کے پکارا اور آپ اپنی کمر بیت المامور سے ٹیک کر بیٹھے ہوئے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ساتھویں آسمان پر بیت المامور ہے خانہ کعبہ کی طرح اور وہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دنیا میں بیت اللہ بنایا تو اس کے عزاز میں آپ کو ساتھویں آسمان پر جو بیت اللہ ہے وہاں پر رکھا گیا مسلم کی روایت ہے کہ بیت المامور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے بہکی کی روایت میں ہے کہ جب مجھ کو آسمانِ ہفتم یعنی ساتھویں آسمان پر شڑھایا گیا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم موجود ہے بہت خوبصورت ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں اور میری امت بھی موجود ہے میری امت کے کچھ لوگ موجود ہیں یہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور دوسرے وہ جن پر میلے کپڑے ہیں میں بیت المامور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ سفید کپڑوں والے بھی داخل ہوا دوسرے لوگ روک دئیے گئے سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے بیت المامور میں نماز پڑی وہ کیوں روکے گئے ہوں گے اپنے عمال کی وجہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میراج والی حدیث میں بھی یہ بیان آیا ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان میں ہجاب تک پہنچے پھر اس ہجاب کے اندر سے ایک فرشتہ باہر آیا جس کو جبریل علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا تھا شفاؤں صدور مزید ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی اللہ علیہ نے مجھ پر اور میری امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ سورت بقرہ کی آخری آیتیں کونسی بھلا؟ آمان الرسول وہ مجھ کو انعائت ہوئی اور یہ بات کہ جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے مسلم میں ہے کہ آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا لیکن جو زیادہ ترجیح والی روایات ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلام فرمایا آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا جہنم میں زیادہ تر ناشکر گزار عورتیں نظر آئیں جنت میں زیادہ تر غرباء اور مساکین دکھائی دئیے بہرحال آپ نے بہت سے اجائے بات اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور واپس ہوئے واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا میں نے کہا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت ایک دن رات میں پچاس نمازیں نہ پڑھ سکے گی میں بنی اسرائیل سے خوب تجربہ کر چکا ہوں آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے کمی کی درخواست کیجئے موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر میں خدا کے پاس واپس گیا اور کمی کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول کیا نمازوں میں تخفیف فرمائی میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی میں نے کہا دس انہوں نے کہا ابھی بھی بہت ہیں واپس جائیے پھر اللہ تعالیٰ نے دس اور کم کر دی پھر میں واپس آیا پوچھا اب کتنی ہیں تو ان کے دریافت کرنے پر میں نے کہا کہ اتنی نمازوں کی کمی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جا اور کمی کراؤ پھر معافی کی اپیل کی گئی اور اس طرح پھر دس اور ایک دفعہ میں پانچ اور باقی پانچ رہ گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی کمی کراؤ یہ لوگ پانچ بھی نہیں پڑھیں گے میں نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے جتنا خدا نے فرض کیا میں اس پر راضی ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا بندوں سے تخفیف کر دی پانچ نمازیں پچاس کے برابر ہیں پھر میں جہاں سے گیا تھا وہی واپس آ گیا اور جس وقت واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی یہ باتیں سن کر بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہوں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا بات یہ ہے کہ مشکل اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرے اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں کن کہہ کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی سے کرا سکتا ہے ایک اشارے میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تہو بالا ہر چیز کو کر سکتا ہے مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مراج کا یہ واقعہ مشرقی نے مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور تقذیب کی اور بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی کہ کیسا ہے بیت المقدس تو اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرمایا اور جو جو باتیں اور نشانی اور مشرقین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا ان تمام بیانات سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتھ میں آسمان پر تشریف لے جا کر اسی شب کو واپس تشریف لائے آپ جسم سمیت گئے جسم سمیت آئے یہ محض خواب نہ تھا بلکہ روح جسم کی بیداری کی حالت کے ساتھ گئے اور قرآن پاک میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبد ہی تو عبد کس کو کہتے ہیں روح اب سے مراد روح اور جسم دونوں ہیں قرآن کے مطابق سب کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہلے سزا اور جزا یعنی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا یہ کون لوگ تھے جن کا حساب پہلے ہوا اس میں یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا سے مر کے جا چکے ہیں برزخ میں ہیں اور ان کو وہاں ان کے عمال کے مطابق سزا لیتے ہوئے دکھا دیا گیا اگرچہ سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا لیکن اگر کچھ لوگوں کو بطور مثال وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر کے ڈال دیا تو اس میں کیا مشکل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل دکھایا کہ ایسا ہوگا یعنی جل لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے ان کی شکلیں سامنے لاکے دکھا دی اور ان کو ایک شیپ دے دی اور فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا کیا صدقہ خیرات اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے دینا جائز ہے جیسے امام جعفر کے نام پر یہ تو آپ قرآن پاک میں واضح طور پر پڑھ چکے ہیں سورة البقرہ آیت 173 میں دیکھئے بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو پکارا گیا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے یعنی اللہ کے سوا کسی بھی نبی رسول ولی کسی بزرگ کسی نیک انسان کے نام پر کچھ دینا یعنی اس کی خوشی کے لیے یہ درست نہیں ہاں کسی کی طرف سے صدقہ کرنا اس کی اجازت ہوتی مثلا کسی کو سوا پہنچانے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو وہ اور بات ہے مثلا آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں یا کسی اور کی طرف سے آپ کریں یہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے نام پر کرنا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں تو شرک یہی تو ہے تو کوئی بھی ایسا کام کہ کسی انسان کو چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو گئے مثلا اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ اس کے ساتھ نیکی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہم کو اللہ سے چھڑا لے تو یہ تصور غلط ہے ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں آپ کو نیکی کی طرف لے جائے وہ اور بات ہے کیا رجب کے پورے ماہ کے اندر روزہ رکھنا منع ہے یہ ستائیس رجب کا یہ نہیں کہ پورے ماہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا نفلی روزہ عادتاً جو آپ رکھتے ہیں مثلاً تیرہ چودہ پندرہ کا وہ رکھئے اگر آپ کو عادت سنواری جمعرات کے روزے کی رکھئے لیکن مخصوص اس تاریخ کو ہی روزہ رکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے وآخر دامانان الحمدللہ ربی اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ